اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سخت سرکشی کرتے تھے اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ہمیں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں اور تم ایسے کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا یہ تمہارے پردگار پر لازم اور مقرر ہے جنہی کہ جنروں پر اسے ہر شخص کو گزرنا ہوگا پھر ہم پرزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹتوں کے پر پڑا ہوا چھوڑ دیں گے اور جب ان لوگ ہم نے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریقوں میں سے مقان کس کے اچھے اور مجل سے کس کی بہتر ہیں اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں علاق کر دی وہ لوگ ان سے تھاٹھ اور نمود میں کہیں اچھے تھے کہہ دو کہ جو شخص کمرہی میں پڑا ہوا ہے اللہ اس کو ایسا ایسا مورد دیے جاتا ہے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے خواہ عذاب اور خواہ قیامت تو اس وقت جان لیں گے کہ مقان کس کا براہ اور لشکر کس کا کمزور ہے اور جو لوگ ادایات ہیں اللہ ادایت یاب ہیں اللہ ان کو زیادہ ادایت دیتا ہے تو نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہار پردگار کے صلح کے لئے سے خوب اور انجام کے تمہار سے بہتر ہیں براہ تمہیں اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا کہ اگر میں سرنو زندہ ہوا بھی تو یہی مار اور رات مجھے وہاں ملے گا کیا اس نے غیب کی خبر پا لی ہے یہ اللہ کے جہاں اسے اہد لے لیا ہے ہرگز نہیں یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے ہیں اس کے لئے آسطہ ایسا عذاب بڑھاتے جاتے ہیں اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلے ہمارے سامنے آئے گا انہیں لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیئے ہیں تاکہ ان کے لئے موجب عزت اور مدد ہوں ہرگز نہیں وہ معبودان باطل ان کی پرسلش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن اور مخالف ہوں گے وآخر دامانا الحمدللہ رب العالمین